بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ٹوٹل گائے دکھائی جائیں گی پانچ سہیوال بریڈ بھی ہے چورستانی بریڈ بھی ہے چورستانی گائے اینڈ پر دکھائیں گے ڈیلیوری جناب آپ کو پورے پاکستان میں فری دلبر صاحب کا ڈیرہ ہے لکیشن ہے حارون آباد حاصل پور سائیڈ اور زلہ ہے بہاور لگر گھر تک گرنٹی دے رہے ہیں کارگو فری مل جائے گی نقص ایب ہر طرح کی جناب ان کی گرنٹی ہے گرنٹیاں آپ نے ساری لے لینی ہے جانور خریدنے سے پہلے پہلے نمبر پر جناب پہ اور سہیوال گائے بچھڑا اس کے ساتھ ہے دس سے بارہ دن پہلے اس کی ڈیلیوری ہے سو اسیل سا شریف سا جانور ہے تیرہ چودہ لیٹر دودھ جناب اس کا دو ٹائم کا اس وقت چوائی ہو رہے دوسرے سوئے کا جانور ہے دو لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس میں آپ دوستوں کو کنسیشن گنجائش پیار محبت جو آپ کہہ لیں وہ یقینا یہ کریں گے سارے معاملات آن لائن کے ڈن کر لینے ہیں اگر آن لائن خریدنی ہے چوائیاں چیک کر لیں تھن پاس کر لیں ٹوکن لگوائیں بعد میں جب آپ کو گرنٹی ہو جائے اور لوکیشن میں نے بتا دی ہے جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہ کرنا تھوڑی سی زیادتی بنتی ہے ویڈیوز بڑی محنت سے بنتی ہیں اور ہم آپ کو تمام پاکستان کی منیوں کی انفارمیشن تقریباً دیتے ہیں اور ہر قصف کے لائن سٹاک کو کبر بھی کرتے ہیں آپ دوستوں کے لئے جناب گائے نمبر دو پے اور سہیوال دوسرا سوہ چودہ سے پندرہ لیٹر دودھ اس کا پچھلے سوہ میں تھا دوسرا سوہ اس نے اس وقت ڈلیوری دینی ہے پریگنٹ گائے ہے اس وقت پانچ سے سات دن کا ٹائم مجھے بتایا جا رہا ہے اتنا ٹائم یہ گائے لے گی چھے دانت کا یہ جانور ہے ڈیمانڈ اس کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے دو لاکھ پانچ ہزار پے آپ مزید ویڈیوز منگوا سکتے ہیں کچھ دوستوں کو اتراز ہوتا ہے کہ ویڈیو میں فیلٹر لگا ہوا ہے تو جناب میں نے بھی ذکر کر دیا ہے اگر کسی کو بھول جائے اگر آپ کو فیلٹر کا شک پڑتا ہے آپ مزید ویڈیوز منگوایں لائیو ویڈیو کال پر جانور چیک کال لیں دلبر صاحب اپنی طرف سے تو مکمل گرنٹی دے رہے ہیں یہ جتنی بھی انفارمیشن میں دے رہا ہوں یہ ان کے بحاف پر دے رہا ہوں پیور سہیوال دوسرا سوہ چودہ سے پندرہ لیٹر دودھ پچھلے سوہ کا اور پانچ سے سات دن کا ٹائم اس گائے کے پاس ہے چھے دانت کا یہ جانور ہے اور یہ گائے اس وقت جناب پرگنٹ ہے آگے چلیں تیسری گائے کی طرف ایک خوبصورت ابلک بچھڑی اس گائے کے ساتھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے دو ماہ کی یہ بچھڑی ہے دو سے سبا دو مہینے کی پہلے سوہ کی یہ گائے ہے اور چار دانت کا یہ جانور ہے پرنٹ کلر والی بچھڑی ماشاءاللہ اچھے پرنٹ میں اور جس طرح یہ بچھڑی اس وقت دودھ پی رہی ہے یہ دودھ دلبر صاحب کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچھڑی ہی کوئی پلائے جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنا دودھ ضرور ہوگا کہ آپ کے گھر کی ضروریات پوری کر دے گا آپ نے دودھ کی مکمل انفارمیشن دلبر صاحب سے لے لینی ہے کہ یہ گائے اس وقت کتنا دودھ کا رہی ہے ڈیمانڈ ہے جیس کی دو لاکھ اے سوری ایک لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ کی مازد موہ سے نکل گیا پچھلی گائیوں کے ریٹ کیونکہ دو دو لاکھ تھے ایک لاکھ چالیس ہزار جناب اس کی ڈیمانڈ ہے ماں اور بچھڑی دونوں کی اور یہ ڈیلیوری کتنے دن پہلے کی ہے یہ آئی ڈونٹ نو لیکن دو سوا دو مہنے کی بچھڑی ہے تو زہری بات ہے دو سوا دو مہنے ہی ہوں گے تو جناب آگے چلتے ہیں آپ کو چولستانی گائے کا شوق کرواتے ہیں چولستان کا تھپا لگا ہوا ہے اور فریش ڈیوری ہے گائے کی بچھڑا اس گائے کے ساتھ ہے بارہ سے تیرہ لیٹر دودھ کی چوائی ہو رہی ہے اور یہ جناب چولستان میں لاران دی وگ یہاں کی یہ گائے ہے دوسرے سوے کی گائے ہے ایک لاکھ پچانوے ہزار پہ جناب اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جانور ماشاءاللہ خوبصورت چینے پرنٹ میں اور یہ جو ڈیمانڈیں ہوتی ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں ایک چالیس جس کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک چالیس سے بھی کم پر ملے گا ایک پچانوے جس کی ڈیمانڈ ہے یہ اس سے کم پر ملے گا سٹرکچر وائز گائے اچھی لگ رہی ہے چھوٹے سینگ ہیں چولستانی ساہیوال کے 99% جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں صرف ان جانوروں کے نہیں ہوتے جن کے آپ شروع سے ہی سینگ ختم کر دیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جینمن نہیں ہوتے جینمن گھونے ہوتے ہیں تو یہ جناب چوتھی گائے تھی آخری گائے ضرور دیکھئے گا ویڈیو نہیں چھوڑنی آپ نے چولستانی بچڑی ماشاءاللہ خوبصورت اس گائے کے پاس ہے یہ تھائیس پر آپ کو ٹھپا لگا نظر آ رہے ہیں فریش ڈیوری ہے چودہ سے پندرہ لیٹر کی دلبر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس کی چوائی ہو رہی ہے اور کد کات اچھا ہے کسی بڑے سیمن کے لیے بھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے گائے انشاءاللہ انکری میں ایک ویڈیو لگاؤں گا جس میں بریڈنگ کے اوپر بات ہوگی اور ایک بریڈر کا آپ کو اس کا انٹرویو بھی سنوائیں گے ان کا انٹرویو سوری اس کا نہیں اور دوسرا سوہ جناب دو لاکھ تیس ہزار پہ جناب اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے جانور اچھا ہے ماشاءاللہ نکرے سٹائل کا جانور ہے شاید کلر تیز ہے سکرین پہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ چینہ پرینٹ ہو دلبر صاحب آپ کو مناسب اور صحیح پرفیکٹ آئیڈیل انفارمیشن دے سکتے ہیں نمبر سکرین پر ہے جناب دلبر بھائی کا آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن پریس کر لینا ہے یہ انٹ پر آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو پیغام ہے یہ ضرور پڑھ لیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ